اسلام علیکم میں آپ نے دانیال کیسے ہیں آپ سب آج ایک ٹوپک کی اوپر بات کرنی ہے اور وہ بات یہ کہ جب بھی کوئی ٹرپ کا یا کسی ٹور کا پلان بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ ہم سب کو ایک ہی آتا ہے یا چھٹی نہیں ملے گی تین سے چار دن کی یا امہ اجازت نہیں دیں گی اور بہت سارے مجھے ایسے ہی کچھ مسائل سچ پوچھو تو میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ واقعی میں ٹور کرنا چاہتا ہے یا ٹرپ پلان کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے صرف دو دن اگر آپ کے پاس صرف دو دن آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو صرف اپنی زندگی سے اگر آپ دو دن نکال سکتے ہو تو آپ پاکستان کی بہت سی بہترین جگہوں پر جا سکتے بہت سی کہانی ہے جس کے اندر میں نے اپنے دو دن کے ٹور کی اور وہ ٹور ہمیشہ ہی میرے بڑے کمال گئے ہیں ان میں سے ایک ٹور تھا میرا ابھی لاسٹ فیبرری کے مہینے میں کلام کا اپنے تین دوستوں کے ساتھ امیر یاسر اور بلال کے ساتھ سب سے پہلا کام آپ نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو پکڑنا ہے اور رات کو دو دن ہے نا تو رات سونے میں نہیں گزارنی رات کو لاہور میں اگر آپ رہتے ہیں تو لاہور سے نکل پڑو رات کو بارہ بجے موٹر وی پر چڑ جاؤ صبح ہم پہنچے مالم جببہ تقریباً آٹھ بجے مگر بارہ بجے تک ہم مالم جببہ سے اکتا آگئے اتنا وہ دیکھ لیا نا مالم جببہ مالم جببہ ایک اچھی جگہ ہے اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو مزہ آئے گا پہلی دفعہ جاؤ گے تو مزہ آئے گا اچھی جگہ بیٹھنے کی مگر ہمیں چاہیے تھی وہ اصل پہاڑوں والی وائب جس میں انچے انچے پہاڑ آسمان کو دیکھو تو آدھا آسمان چھپا ہے اور ساتھ میں چشمیں بہہ رہے ہیں اور ساتھ میں دریا بہہ رہے ہیں پہاڑوں کے بھیج میں سے تو یار ایسا بھی نہیں مل رہا تھا اس لئے ہم مالم جببہ سے نکلے اور اپنی گاڑی کا رخ موڑا کلام کی طرف اب کلام ہمیں ٹائم سے ہم پہنچ جاتے ہیں مگر راستہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے ہمیں ٹائم سے کلام پہنچنے نہ دیا اور کلام پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئے اس ساری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بڑی پرسکون رات گزاری صبح کے انتظار میں کہ صبح بڑی بہترین ہو گی مگر یار اتنی بہترین ہو جائے گی سیریسلی اس کا ہمیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا ہم جیسے صبح اٹھے پہلے تو ہم گبرا گئے کہ بارش ہو گئی اور وہ بارش آہستہ آہستہ سنو فالنگ میں بدل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کلام کے جو پہاڑ تھے سارے سنو سے گورڈ ہو گئے اور بڑا ہی کمال منظر تھا یہ ہماری کاؤ ہے یہ ہم ہے اور یہ بڑا باری ہو رہی ہے نیشیر کے اندر سے گزر ہے یہ جگہ ہے مرڈتان کلام سے تھوڑا سا آگے اور یہاں اس کے یہ کچھ اس طرح کے نظارے ہیں میرے ساتھ ہیں یہ تین شہزادے جن کو میں بڑا کھیج کھیج کے لائے ہوں یہ تو یہاں آنی رہ رہے ہیں ہم نے جانا تھا کلام سے مہوڈنٹ مگر برف اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہاں کے لوکلز نے ہمیں بتایا کہ آپ مہوڈنٹ نہیں جا سکتے ہیں مہوڈنٹ کے اور کلام کے راستے میں ایک سپورٹ آتا ہے پلوکا سپورٹ آپ وہاں تک ضرور جا سکتے ہیں موسیقی 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 تک کلام سے اللہ لگتا ہے اس پوٹ پر آانے کی لئے اللہ اس سے آگے مہوڈنٹ کا ٹریک ہے مگر وہ مہوڈنٹ نے اس ٹائم پر باندھا ہے دو جیپ ابھی تک صرف اس پوٹ پر آتی ہیں اس سے آگے مشکل نہیں ہے کتنی عادا برف پاری ہے پریشان ہے داڑی ہائیڈ ہو گی تھی میری کیا کرو جانا اکتب کیا کریں ایسانی سلوcek کیا کریں یہ تھی میری سٹوری کلام کی اس کے علاوہ میں پنچ پیر گیا تھا وہ بھی دو دن کا تھا اس کے بعد میں کئی بار گلیات کے ٹرپس کی ہیں دو دن کے بہت بہترین جاتے ہیں مگر ان کی کہانی پھر کبھی بعد میں کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا یار افتاری کا تو اللہ حافظ مگر ان کی کہانی پھر کبھی بعد میں کیونکہ